ایسی اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے گڑھ والے چاول یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنتے ہیں میں نے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بنائے ہیں تو آئیے جی دیکھتے ہیں میں نے یہ کیسے بنائے ہیں اور کون سی چیزوں کا استعمال کیا ہے ایسی اسلام یہ ہے میرے پاس ہاف کے جی چاول ان کو میں نے یہاں پہ بھگو کے رکھائے چاول لے لوں گی ہاف کے جی اور یہ ہے میرے پاس گڑھ ایک پاؤ یہ ہے میرے پاس یہ کھوپرا ہے میرے پاس ہسبے ضرورت اور یہ چوٹی لائچی چار عدد آئل لے لیں گے ہسبے ضرورت دیکھئے میرے پاس ایک چمچ ہے ون ٹی سپون ہے یہ سونف یہ بھی اس میں ڈالیں گے یہ پانی رکھا ہے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے اور یہاں پر میں نے ایک پین رکھا ہے پانی کو بوائل آئے گا تو میں اس میں چاول ڈال دوں گی اور اس کو مکر دوں گی یہاں پہ بوائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کر رہی ہوں ہاف کپ آئل ڈالوں گی یہاں پہ تھوڑا سا گرم ہو جائے ویلز آئل کو میں تھوڑا سا یہاں پہ گرم کر رہی ہوں تاکہ میں اس میں چھوٹی لائچی ڈال دوں تو یہ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو لائچی ڈالیں گے ویلز یہ چار عدد چھوٹی لائچی ہے یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا میں اس کو یہاں پہ مکس کروں گی تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے اچھی سی خوشبو آنی چاہیے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں گڑھ والے چاول اور بہت کم چیزوں کے ساتھ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں یہ میرے پاس ایک گڑھ ایک پاؤ گڑھ ہے تو یہ میں ڈال دوں گی اس آئل کے اندر یہ ڈال دیں گے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دوں گی تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اب یہ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سے یہ گھلنے لگے گا اور میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک کپ پانی پانی ڈال دیا اب اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں یہاں پہ پکانے رکھوں گی یہاں دیکھئے پانی اوبال آنا شروع ہو چکا ہے چاول ڈالیں گے اور یہ گڑھ ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ گھلنے لگے گا یہاں پہ تو یہ چاول بوائل کر کے میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے بہت زیادہ پانی گرم ہو چکا ہے اوبال آنے والا ہے چاول ڈال دیں گے اور اس کو کریں گے اچھے سے بوائل ایک بار اس کو چلا لیتے ہیں چاول ٹوٹنے نہیں چاہیے اور اس کو مجھے فل بوائل کرنے ہیں بریانی کے طرح آدھے کچھے نہیں رکھنے کمپلیٹ طرح سے مجھے اسے بوائل کرنا ہے چاولوں کو بوائل آرہا ہے ایک بار پھر ہلکے ہاتھ سے اس کو چلائیں گے ہلکے ہاتھ سے چلا لیتے ہیں تاکہ یہ چاول جو ہیں ایک دوسرے سے علیدہ ہو جائیں اور یہ دیکھ لیجئے میں نے یہاں پر یہ گھڑ رکھا ہے یہ اب کتنا گھل چکا ہے میں ڈال دوں گی اس میں ون ٹیبل سپون یہ سوف اس کے ساتھی یہ کھوپرا ہے میرے پاس یہ ڈال دیں اگر اور کوئی ڈرائی فلٹ آپ پسند کریں تو وہ ڈال دیں تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا آنچ کو کم کر دوں گی یہ دیکھئے جی چاولوں کو بوائل آرہا ہے یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایک چلنی رکھی ہے چاولوں کو بوائل کر کے میں اس میں چھان لوں گی یہ دیکھ لیجئے میں نے چاول اس چلنی میں یہ جو ہے چھان لیے ہیں دیکھ لیجئے گھڑ جو ہے پورا تقریبا پگھل چکا ہے اب یہ بوائل رائس میں اس کے اندر ڈال دوں گی پیلز دیکھ لیجئے اب چاولوں کو بلکل ہی آہستہ سے ہمیں جو ہے یہاں پہ مکس کرنا ہے اس گھڑ کے ساتھ ہلکی ہاتھ سے مکس کریں گے تاکہ چاولوں کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے کہ ٹوٹ نہ جائیں تو یہ جو گھڑ والے چاول ہیں بلکل ہی آسان سی ریسیپی کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ ہلکی اس طرح سے مکسنگ کریں گے ہلکی ہاتھ سے اس پہ چولہ استعمال کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ اس سے چاول ٹوٹتے نہیں ہیں اس طرح سے آپ ان کو ہلکی ہاتھ سے مکس کیجئے اور گھڑ والے چاول آسان سی ریسیپی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں میری یہ ریسیپی اور یہ برسات کے موسم میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں لوگوں کو اسی لئے برسات ہو رہی ہے آج کل تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو گھڑ والے چاول کی ریسیپی دے دیتی ہوں پہلے بھی میں نے دی ہوئی ہے اگر وہ بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ریسیپی آپ میری دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہاتھ سے میں نے ملایا اس کو اور ہلکی آسا اب صرف اس کو مجھے دم دینا ہے دم دے دیں گے اس طرح سے چاولہ کو ساف کر لیجئے یہ بھی ساف کر لیجئے یہاں پہ اور میں اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے یہاں پہ دم دوں گی ہلکی آج پہ پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے فلیم بلکل سلو ہے اور اس پہ میں اس کو دم لگا رہی ہوں ویلس مجھے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے دم آ چکا ہے ہلکی ہاتھ سے میں اس کو تھوڑا سا میکس کروں گی اور جی میں اس کو کر رہی ہوں یہاں پہ ڈش آؤٹ ویلس میں چمچ کو میں نے کیا ہائی چینج اور ڈش لے کے میں اس میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہاں پہ اچھے سے کھلے کھلے سے یہ چاول بنتے ہیں بہت ہی مزے کے اور آپ اس کو آرام سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو میں یہ ڈش آؤٹ کر دوں گی ویلس یہ گھڑ والے چاول بلکل تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو دیں اجازت اللہ حافظ